بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی فوجوں کے انخلہ میں توسی سے انکار کر دیا اور یہ انکار اس دن ہوا جب دنیا کے ساتھ بڑے ملک جی سیون انخلہ کی تاریخ میں توسی پر ورچول میٹنگ کر رہے تھے اکتیس اگس میں سات دن باقی ہیں کیا اتنے کم وقت میں انخلہ ممکن ہے اور اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو کیا تالبان پوری دنیا سے دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے تالبان نے مخلوط حکومت کا اعلان بھی کر دیا اور خواتین کے لیے اپنی پالیسی بھی بتا دی کیا یہ اپنے ان اعلانات پر قائم رہ سکیں گے ہم آج کے پروگرام میں یہ سارے سوال ڈسس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشرف زیادی صاحب تجزیہ کر رہے ہیں کولم نگا رہے ہیں آپ ان کے تجزیہ سنتے ہیں رشاد بٹی صاحب ہمارے دوست انتہائی محترم دوست تجزیہ کر کولم نگا رہے ہیں جنرل ریٹائر اجازہ وان صاحب ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں اور قابل سے ہمیں جوائن کیا ہے عادل شازیب صاحب نے صحافی بھی ہے انکر پرسن بھی ہے عادل شازیب صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آنگا یہ فرمائی گا سر یہ افغانستان کے اندر یا قابل کے اندر صورتحال کے ہے اور دوستہ اکتیس اگز تک واقعی وہاں سے تمام فورسز نکل جائیں گے قابل سے دیکھیں یہ تو چوئی صاحب آپ کو امریکہ ہی بتا سکتا ہے کہ وہ واقعی ایکویشن اکتیس تک کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے لیکن اس پر ریزنمنٹ کافی موجود ہے جی سے ہم نے اعلان کر دی ہے اعلامیہ آگیاں ان کا جیو بائیٹا نے کہا ہے کہ کتیس اگز تک ہم نکل جائیں گے وہاں سے برطانیہ کی طرف سے بہت زیسٹنس آئی کہ ہم نہیں نکل سکیں لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ نکل جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ریزنمنٹ جو ہے وہ صرف طالبان میں نہیں ہے بلکہ جو یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ ہے جو کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں گئے بایت چاہے وہ طالبان کا خوف ہو یا جو بھی ہو جو بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ٹیک اور کے بعد وہ یہاں کابل میں ہیں جلال آباد میں ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بھی ان کی بھی ریزنمنٹ ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایویکویشن جتنی جلدی ختم وہ بہتر ہے آج عمر زخیل وال جو کہ ایمبیسیڈر بھی رہے چکے ہیں اور فانس منسٹر بھی رہے چکے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو باہر سے واپس آئے طالبان کا کنٹرول وہ نیجی دورے پر باہر تھے جب انہوں نے کنٹرول کر لیا وہ واپس آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا میسیج جبان عوام کے لیے یہ ہے کہ آپ کیوں خوف کے مارے بھاگ رہے ہیں ہم طالبان سے ڈرنے والے نہیں ہیں طالبان نے اگر کنٹرول کر لیا ہے تو وہ انکلوسیف گورنمنٹ ایک لے کے آئے یہ میں آپ کو ایک سوچ بتا رہا ہوں جو یہاں پہ جلال آباد سے ٹریول کر کے جو میں کابل آیا اور کابل میں جو یہاں لوگوں سے میری بات ہوئی تو جو انکلوسیف گورنمنٹ ہے یہ آپ جس سے بھی بات کر لیں چاہے ان کو طالبان پسند ہے یا نہیں ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اکتیس اگست تک انقلہ ہے کیونکہ طالبان نے ایک پراپر ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ ہم اس کو چینج نہیں کریں گے اور اگر نیٹو فورسز نے امریکہ نے اس کو چینج کرنی کی کوشش کی تو پھر ہمارا ایک نیا لائے عمل سامنے آگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھی دھمکی دیا طالبان نے انٹرنیشن فورسز کو تو کیا واقعی اکتیس اگست تک یہ ساری فورسز وہاں سے نکل جائیں گے اور اگر نہیں نکلتی تو طالبان اعلان جنگ کریں گے کیا کریں گے دیکھیں اس میں طالبان تو اس وقت نہ تو جنگ کی موڈ میں ہیں اور نہ میرے خیال میں پوزیشن میں ہیں تو وہ جنگ تو بالکل سائٹ پہ کر دیں چاہے وہ ایویکویشن والا معاملہ ہو یا پنچھیر والا معاملہ ہو اور اس کی چوئی صاحب ایک بہت بڑی ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ طالبان سولچرز تو بڑے اچھے تھے بیس سالوں میں امریکہ کو ناکوچن نے چبوا دیئے چار صدور نے دو ٹریلین لگا دیئے لیکن طالبان سے بیس فائٹر کوئی نہیں ہے یہ انہوں نے ثابت کر دی ہے لیکن ابھی گورن کرنا ہے ان کو ابھی افغانستان کو آگے لے کے جانا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یہاں پہ انفلیشن ریٹ دس بارہ دنوں میں جتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے سنٹرل بینک میں گورنر نہیں بیٹھا ہوا بینک سارے بند ہیں طالبان اس وقت اس پر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اب افغانستان کو چلانا کیسے ہے کنٹرول تو ہم نے کر لی ہے تو میرے خیال میں یہ فریم آف مائنڈ ہے اس وجہ سے آپ کو پینک نظر آتا ہے لوگوں کے اندر خواتین بچے بیزنس مین یا اب سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے لیکن دیکھیں انکلوسیف گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی تو دیکھیں بغیر ہیڈ آف سٹیٹ کے بغیر گورنمنٹ کے کیسے ایک سٹیٹ چل سکتا ہے جب آپ کے ایٹی ایم خالی ہوں جب کوئی مطلب کوئی چیز فنکشن ہی نہیں کر رہی کیش فلو بلکل بند ہو چکی ہے سولہ سو کی آٹے کی بوری بائیس سو پہ بک رہی ہے اور یہ اس وقت ایسی سیچویشن ہے جیسے افغانستان میں کوئی رول ہی نہیں کر رہا اور میں دیکھیں کنٹرول کی بات نہیں کر رہا جاوے چوئی صاحب کنٹرول ایک چیز ہوتی ہے گورن کرنا دوسری چیز ہوتی ہے سرکاری دفتر آپ کے سارے بند ہیں نجی ادارے آپ کے بینکس آپ کے سارے بند ہیں اور دیکھیں اس میں اہم چیز کیا ہے اہم چیز یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ جیسے بھی تھی کرپ تھی جو بھی تھی وہ کم از کم ایک نظام یہاں پہ موجود تھا اس وقت سب سے بڑا چیلنج طالبان کے لیے یہ ہے کہ لائن آرڈر تو انہوں نے مینٹین کر دیا ہے کرائم ریشو اگر آپ دیکھیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے سٹیٹسٹک دیکھیں تو طالبان کی آنے کی بعد لوگوں میں ویسے ہی اتنا وہ خوف ہوتا ہے کہ جی اگر آپ یہ کلے بلکو ٹھیک آنا لیکن وہ مسئلہ کرائم کرنی ہے مسئلہ گورنمنٹ کو چلانا سٹیٹ کو چلانا وہ گورن کرنا آپ ساتھ رہیے گا میں جنرل صاحب کی طرف جاؤں گا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا یہ بیس دن ہو گئے ہیں آلموسٹ قابل کے اندر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے طالبان نے ٹھیک آور کیا ہوا ہے لیکن کوئی کسی قسم کی گورنمنٹ ابھی تک انہوں نے ناؤنس نہیں کی اور اگر وہ اکتیس اگست تک رکھتے ہیں اور اکتیس اگست کے بعد کوئی مخلوط حکومت کی طرف یا طالبان کے اپنی گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو کیا یہ ملک اتنا سسٹین کر سکے کہ اتنا عرصہ تک بغیر کسی گورنمنٹ کے تھانکیو ارمائی جوزی صاحب یقیناً ایک چیلنجنگ سیچویشن ہے لیکن وہ طالبان اپنے اس اہد کا پاس رکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے اکتیس اگست تک کسی بھی فارنر پر اور بالخصوص امریکہ پر حملہ آور نہ ہونے کا ایک وعدہ کیا تھا اور وہ اسی ڈیڈ لائن کا ویٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ایک امورل ایکنومک سکویز امریکہ اپلائے کر رہا ہے جو 9.2 بلین ڈالر کے ایسٹس فریز کیے ہیں آئی ایم ایف کو امداد سے روک دیا ہے اور 4.5 بلین ڈالر جو سٹیٹ میں شنڈری کو رن کرنے کے لیے دو ہزار تیس تک دینے کا وعدہ تھا اس کو بھی انہوں نے روک دیا ہے تو ایک طرف وہ ایکنومک سکویز ہے جو امریکہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم میدان جنگ میں اور ڈائلاغ ٹیبل پر نہیں جیتے تو اب اس پارک کو آزما کر دیکھ لیا جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اگر لاسٹنگ آمن کے وہ خواہش مند ہیں ایک تو انہوں نے اکتیس اگست کو نکلنا پڑے گا اور ان کے پاس لوجسٹکس کی کمی نہیں ہے اگر وہ رکے تو بدنیتی سے رکیں گے ورنہ لوجسٹکلی وہ اپنے تمام لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کی پوٹینشل اور صلاحیت رکھتے ہیں جن سب یہ جو جی سیون ہے اس کے اندر کیونکہ ابھی آج کانفرنس ہوئی ابھی ختم ہوئی ہے اس میں امریکہ وحد ملک ہے جس نے کہا ہے کہ اکتیس اگست تک ہمیں وہاں سے نکلنا ہے ہر صورت چھے ملکوں نے رزس کیا انہوں نے کہا کہ ہم اتنی جلدی وہاں سے نہیں نکل سکیں گے اور آپ نے ہم سے کنسلٹ ہی نہیں کیا تھا ڈیٹھ دینے سے پہلے امریکہ نے نہ کنسلٹ کیا ہے نہ وہ امریکہ کو یہاں روک سکتے ہیں امریکہ کا نکلنا ٹھہر چکا تھا کیونکہ وہ ایک معایدے میں انٹر ہو چکے تھے اور جب آپ ایک حریف کے ساتھ جن کے ساتھ آپ نے بیس برس جنگ کی ہے نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک معایدہ انک کر دیں تو پھر اس کے بعد اس سے واپس پھرنے کے نتائج کبھی انہیں اندازہ ہے کہ اگر ایک لاکھ چالیس ہزار ٹروپ سے وہ اپنی بل فورس نہیں کر سکے افغانوں کی اوپر تو آج ان کے جو ریمنٹس ہیں ان کے ساتھ یقیناً وہ نہ کوہرش کر سکتے ہیں نہ یہاں پہ بائی فورسٹے کر سکتے ہیں شوائے اس کے کہ وہ مزید اور مزید کولیٹرل ڈیمیج کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اکتیس اگرس تک وہ نکل جائیں گے اور شاید یہ ایکنامک سینکشنز بھی انہیں ایز آف کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ وہ واحد کوئرشف ٹول ہے جو وہ ٹالیبان کے لیڈرشپ کو ڈس کریڈٹ کرنے کے لیے اور ایک عام افغان کی زندگی میں مشکلات پیدا کر کے ان کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ٹالیبان کے آنے سے آپ کی زندگی عجیرن ہو گئی ہے لیکن اس میں ریجنل کنٹریز کا رول بہت اہم ہے کہ وہ اس ویکیوم کو کیسے فل کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نباتے ہیں ٹھیک جیسے صاحب آپ ساتھ ہی لئے گا مشکلات زیدی صاحب یہ فرمائی کہ اکنامک سینکشنز جو اس وقت لگی ہوئی ہیں کیا امریکہ اکتیس اگرس کے بعد اس کو پرولانگ کر سکے گا اور اگر یہ سینکشنز اسی طرح رہتے تو کیا تالبان گورمت چلا سکیں دیکھئے میرا تو نہیں خیال کہ امریکہ یہ سینکشنز ہٹائے گا کیونکہ جس طرح ہمارے ہاں بھی سیاسی نظام میں بھی اس پہ بہت ساری رائے جو ہے لوگوں کی ہے اور بہت سارے پاکستانی جو ہے کچھ اچھی وجوہات کی بنا پر کچھ جو ہے کم اچھی وجوہات کی بنا پر بڑے خوش ہیں کہ یہ جو ہے امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے یہ شاید ایک بڑا لجٹیمنٹ وجہ ہے خوشی کی لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں شاید ہم نے زیادہ گہرائی سے شاید نہیں سوچا امریکہ طالبان کے پیسے جب اس نے روکے تو ایک وہ فیصلہ طالبان نے افغانستان کے روکے سوری امریکہ نے جب افغانستان کے پیسے روکے اساسے روکے تو ایک فیصلہ امریکی نظام نے کیا اس نظام کو اس نظام کے فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے سوچئے کہ اس پہ رد و بدل کیا ہوگا سب سے پہلے تو آپ دیکھئے کہ کتنا پریشور بائیڈن پہ اوریڈی آیا ہے سیاسی طور پہ اس کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ آج کل ہو رہا ہے روز کی پوری ٹیم چاہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو پینٹیگون ہو اس کو چھتر پڑھنا ہے امریکہ میں پورے چوبیس گھنٹے تو بیسو فیملیز روز انٹریوز دے رہی ہیں مظاہرے کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے کیوں مرے تو بہت غصہ ہے بائیڈن کے خلاف کہ یہاں سے نکلے کیوں اور اس غصے کا ایک انصر یہ کہ وہاں پہ واپس انہی کو لے آئے ہو جن کے خلاف جنگ شروع کی تھی طالبان کو ختم کرنے گئے تھے ہم خود ختم ہو کہ واپس آئے اب یہ اس غصے کا جواب جو بھی ہوگا ایک چیز میں میں تقریباً گیرنٹی کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ طالبان کے پیسے جو اب افغان حکومت ہے افغانستان کے پیسے واپس افغانستان کو دینا اس ریاکشن کا حصہ نہیں ہوگی یہ تقریباً ناممکن ہوگا بائیڈن کے لیے کہ وہ یہ جسٹیفائی کر سکے کہ چلو اب ہم نکلائیں اب یہ اپنے پیسے بھی لے لو اور اپنی ٹریجری بھی کھول لو اب دیکھیں اگر انٹرنیشنل باڈیز اگر مدد نہیں کریں گی افغانستان کی تو پھر یہ طالبان یہ گورمنٹ نہیں چلا سکیں گے سسٹم نہیں چلا سکیں گے یہ بات تو تیہ اور یہ بات تیہ آج نہیں یہ بات تو انیس سو چیانوے میں تیہ ہوگئی تھی دیکھیں نا کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں نائنٹین نائنٹی سکس میں صرف تین ممالک نے تسلیم کیا تھا ان کی حکومت کو پاکستان سعودی ریبی اچھا اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے یا ہم اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس دفعہ فکر نہ کرو اس دفعہ چین اور روس ساتھ ہیں لیکن چین کا جو رد عمل رہا ہے پچھلے آٹھ دس دن میں وہ بھی سامنے آپ نے بائی دو وے اگر آپ مائن نہ کریں چوئی صاحب وہ آپ نے کہا تھا بیس دن سے سولہ اغسط کو حکومت پندرہ اغسط کو گریئے سولہ اغسط سے یہ انچارج ہے نو دن ہے یہ لیکن اس سے پہلے جب طالبان نے اس کا محاصرہ کر لیا تک گورنمنٹ آلموس ختم ہو گئی بلکل ایسے ہی ہے اچھا اب ٹونٹی دیز ہو گئے ہیں جس میں کابل میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ایک پوزیٹیو چیز جس پہ ہم سب کو خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے طالبان کا شکریہ دا بھی کرنا چاہیے اور دعاک امید اور مطلب التماس کرنا چاہیے کہ ایسا ہی ہو اور ایسا ہی رہے کوئی بڑے پیمانے پہ ہنگامہ نہیں مچا کسی بڑے پیمانے پہ خون ریزی کسی طرح کی نہیں ہوئی اور جہاں تک نظر آ رہا ہے کم از کم کسی حد تک خواتین کو اٹھنے بیٹھنے کی چلنے پھرنے کی گھر سائکرنے کی جو ہے لیکن جمہوریت کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ایکسیپٹبل نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لئے ایک لمحیہ فکر ہے اس کا مطلب ہم کیا آخذ کریں یہاں کے لئے اگر آپ کو وہاں پر خواتین پہ قدغنے لگنے پر خوشی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہاں کے لئے کیا آخذ کیا جانا چاہیے یہ چیزیں سوچنے والی بٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات فیوچر میں کیسے ہوں گے کیوں ابھی تو ہم صرف خدشات سے دیکھ رہے ہیں ان کو کہ اگر وہاں پہ ان کا انقلاب کامیاب ہو جاتا تو کہیں پاکستانک سپورٹ نہ ہو جائے اور اگر وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو حالات کی خراب بھی پاکستانک سپورٹ نہ ہو جائے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان کی ابتداء بڑی اچھی ہوئی انہوں نے کہا سیاست انتقام نہیں لیں گے خواتین کو ازادی ملے گی امریکیوں کے لئے کام کرنے والوں کو بھی ازادی ہوگی اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ہیں ہم ساروں سے مذاکرات کریں گے ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہم افغانستان کسی پرائی جنگ میں شریک نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک بڑا اچھا جسٹر تھا شروع میں پاکستان کا شروع میں بڑا اچھا جسٹر تھا جو سلامتی کانسل کی جلاس کے فوراً بعد کہ ہم اس طرح جمپ اپ اینڈ ڈاؤن اور وہ کریں گے تو ہم اپنی نہ اپنی زمین کسی خلاف استعمال ہونے دیں گے اور ہم دیکھیں گے ویٹ اینڈ سی کریں گے تو یہ دو بڑے اچھے لیکن اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ فوراً جیسے ہم ہوتے ہیں ہمارے ملک میں دو طبقہ فکر ہیں ایک ہے جشن طالبان منانے والے ان کو بھی کہنے چاہیے خدا کا خوف کریں اپنے ملک پہ رحم کریں اور ایک ہے جو کابل سے بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیتے رہے ہمارے قوم پرست کابل سے بیٹھ کے گالیاں دیتے رہے اور کچھ ہمارے ملک میں جو کابل سے جن کو امدادیں ملتی تھی جن کو چیزیں ملتی تھی جن کو فیڈ بیک ملتا تھا سکرپٹ ملتا تھا اور وہ ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے خلاف کرتے تھے وہ بھی یتیم ہو گئے دونوں یتیم ہو گئے تو وہ جان چھوٹی امریکی غلامیوں سے غلاموں سے جان چھوٹی بھارتی پٹووں سے جان چھوٹی کابل سے اور نمک حراموں سے جان چھوٹی یہ افغان ایک پورا نمک حرام ایک ہسٹری ہے کسی فورم نہیں نہیں پورا نہیں یہ جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حکمران تھے شب غلی صاحب کرزئی صاحب انہوں نے باقی افغان باقی افغان میں بڑی سختہ میں دو جملے اور یہاں پہ پاکستانیوں کی دلہ ریزی نہیں نہیں ان کی بات نہیں کر رہا آپ سمجھیں میں اسی بات پہ آ رہا ہوں وہ گورمنٹ کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں گرزئی صاحب اشرف غنی صاحب امراللہ سالح صاحب موئی بولا سر وہ میرے لیے کابل اترام ہے کابل اترام ہے ہم نے چالیس سال اپنے گھر میں سر میری بات تو سن لے نہیں پٹی صاحب بہت سخت ترباز ہے نہیں میری بات سنیں میں کہہ رہا ہوں میری بات تو سنیں آپ کی دل شکنی دل lizzari ختم کرتا ہوں بات تو سنیں پہلی بات یعنی یہ جو ہمارے پختون افغانی ہمارے جو آپ نے ان کو سلام جو وہاں قوم ہے ان کو سلام میری بات ہے امراللہ سالح میری بات ہے امراللہ سالح ہاں میری بات ہے اس سے اشرف گلنی میری بات ہے محباللہ جس نے پاکستان کو غلیز گالی دی میں ان کی بات کرتا ہوں یا ان ساروں کی جو افغانستان میں جس وقت وہ پورا انڈین سارا تھا باقی سارے میرے پختون میری جان بھی ان کے لیے حضر رہے لیکن دوسری بات ہر فورم پہ آخری فورم بھی دیکھ لے یا تاشکند یا جو تھا وہاں اشرف غنی صاحب نے کیا کیا اور اس کے بعد کسی فورم پہ انہوں نے ہمارے ساتھ دو لفظ اچھے بلائی کے لیے اب تو تالبان ہے اگر تعلقات اچھے کر لیتے ہیں ہم پھر پس جائیں گے اگر ہم تعلقات ٹھیک نہیں کرتے پھر پس جائیں گے اور دیکھیں یہی تو ویٹنسی ہے یہی تو ہے ابتدا بڑی اچھی ہے دونوں طرف کی تالبان والی بھی اور ادھر بھی لیکن اب اس کا آگے جو روڈ میپ ہے وہ بڑا ہے اس میں کیا کرنا ہے کوئی ایکسائیٹمنٹ نہیں کرنی اس مرتبہ اور اس مرتبہ ہم نے کوئی افغان ریفیجیو نہیں لینے اس مرتبہ ہم نے کوئی ہم خود اپنے ملک میں ریفیجیو بنے ہوئے ہماری معیشت دیکھیں ہمارا سارا دیکھیں ہم نے تیس لاکھ پچیس تیس لاکھ فانیوں کو برداشت کر کے حاصل کیا کیا کچھ بھی نہیں آپ اگر فرض کریں وہاں سے امیگرینٹس آتے ہیں تو اس کے لیے بارڈر بند کریں خدا کے لیے میں کہہ رہا ہوں سارا حد ہوگی سار چوری صاحب امریکہ میں کیا سمجھتا ہے امریکہ نے کبھی خوش ہوا ہے یورپ ہم سے کبھی خوش ہوا ہے مغرب کبھی خوش ہوا ہے افغانستان کبھی خوش ہوا ہے وہ انسانی بنیادوں پر آپ کو کرنا پڑے گا نہیں کرنا چاہیے سار خدا کے لیے اس چوبیس کروڑ عوام یہ جو اپنے ملک میں ہم خود ہی مہاجرین بنے ہوئے ہیں ہر چیز میں ان کا خیال کریں پہلے سب سے پہلے ان کو تو خدا کے لیے کچھ کریں اس ایکسائیٹمنٹ میں ہم نے پہلے بھی کلاشن کو کلچر کلچر اپنا تباہ ہیروین کلچر فرانہ کلچر فلانہ کلچر یہ سارے سے تالبان کو ایکسیپ نہیں کرنا چاہیے ہمیں تالبان کو انمٹ نہیں نہیں دیکھنا چاہیے اگر دیکھنا چاہیے اور جس طرح کہہ روز چین باقی قوموں کے ساتھ ملکے اگر آپ ایک لاعمل اپناتے ہیں تو کیوں نہیں اگر وہ اپنی اچھی بات اگر پاکستان کلی مفید ہو تو فیق ہے اگر پاکستان کلی مفید نہ ہو تو اسلام کر دینا چاہیے عدد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کابل ائرپورٹ کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ سنائے کہ ابھی بھی اس وقت بھی بہت پرولم ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں دیکھیں چوئی صاحب ایک تو بٹی صاحب نے جو بات کی ہے میں ان کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ ان کو میرے پاس ذرا بجوائیں نہ کابل یہاں سے ان کو پچھ شیر لی جاتے ہیں دونوں فرنڈ لائن پہ جا کے دونوں بھائی گاب شب بھی لگاتے ہیں اور افوانوں اور پشتنوں کی ان کو ذرا اصل حالت بھی پتہ لگے تو مزہ آئے گا اچھا کابل ائرپورٹ پہ جو اصل سیچوئیشن ہے نا دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہے جنہوں نے غنی ریجیم میں صرف کیا ہے سرکاری عددار رہے ہیں فوج میں رہے ہیں جو فوج تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی پتہ ہی نہیں لگا کہ جی وہ کہاں گئی اس میں رہے ہیں ان میں تو ایک سنس آف فیر آویسلی موجود ہے وہ نیشنل ہے وہ بیس سال لڑے ہیں طالبان کے خلاف اول دو طالبان نے عام مافی کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن وہ ابھی سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ باہر چلے جائیں ان کے پاس تو جنمن ریزنز ہے اچھا ایک اور طرح کے لوگ موجود ہیں دیکھیں میں خود بھی پشتون ہوں میں خود بھی باہر بھی جا چکا ہوں سرف کر چکا ہوں پاکستان سے لاکھوں پشتون جو ہیں وہ سعودی عرب میڈیسل اور وہاں جاتے ہیں تھوڑا وی ٹینڈ ٹو وی لف ٹو گو آؤٹسائیڈ اور وہ کرے اور اسی طرح افغانوں کا بھی ہے کہ کہیں اگر اپورچونٹی دیکھیں کہ جی وہ باہر جا سکتے ہیں ایک تو جنمن ریزنز ہے جن لوگوں کا سنس آف فیر ہے وہ جانا چاہتے ہیں منٹ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ طالبان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے فیر انہم وہ ایک ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں تو دیکھیں افغانس تو ایسے ہیں کہ چالیس چالیس لاکھ روپیہ دے کے گھنٹوں سمندروں میں تیر کے جنگلوں میں جا کے کتے ان کے خلاف فوجییں چھوڑتے ہیں اور وہ بارڈر کراس کر کے برطانیہ پہنچتے ہیں پناہ حاصل کرتے ہیں امریکہ پہنچتے ہیں وہاں پر پناہ حاصل کرتے ہیں تو یہ چیز بھی بہت زیادہ موجود ہے جو میں دونوں سائیڈ کا آپ کو ویو بتا رہا ہوں تو ائرپورٹ کی جو سیچویشن ہے یہاں پر ایک عام انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی امریکی جہاز آ رہے ہیں اور آپ کے پاس بس نہ پاسپورٹ ہو نہ ویزا ہو سارے افغانوں کو وہ بٹھا رہے ہیں اب اگر یہ چیز پھیل جائے تو وہ تو پورا یہ تو آپ سلام آباد میں اس قسم کا اعلان کرے تو پورا سلام آباد ائرپورٹ بھار جائے گا کراچی لاہور پشاور سارے اگر پہنچ جائیں گے تو یہ ایک سیچویشن بھی ہے جو کہ آبیسلی اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے کابل ائرپورٹ پر آؤٹ آف کنٹرول ہمارے خلے اکتیس اگس کے بعد تک یہ افورڈ نہیں کر سکے گا افغانستان اور اس طرح نہیں جانے دیں گا اس سے پہلے پہلے امریکان اگر لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اس وقت تک تو ہو سکتا لیکن اکتیس کے بعد یہ ممکن نہیں رہے گا عزت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں بریک لینی ہے میں نے ہمارے سے بڑا کنسرن جو نبو ٹی ٹی پی ہے لیکن تالبان نے ابھی تر ٹی ٹی پی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا یہ اتنا تاخیر کیوں کی جاری ہے اس فیصلے میں چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور پرگرام میں دوبارہ خوش آمدی جنرل صاحب بڑا سمپل سوال ہے سر ہمارا سب سے بڑا کنسرن ٹی ٹی پی ہے ٹی ٹی پی آج بھی آفانستان کے اندر ہے تالبان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں تالبان نے ان کے لوگ پولیچرکی جیل سے چھڑوا کے ازاد کر دیئے وہاں سے اپریٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگ آج بھی شہید ہو رہے ہیں ہم پریشر ڈال رہے ہیں تالبان کے اوپر کے کم از کم اس کو بند کریں لیکن تالبان اس پہ کوئی پوزیشن ابھی تک نہیں لے پا رہے تو ہمیں فیوچر میں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے چوزی صاحب ہمارا پریشر بے وقت ہے وقت سے پہلے ہے اور ایک ایسے گروپ پر ہے یا ایسے لوگوں پر ہے جن کی حکومت کا ابھی تک قیام نہیں ہوا جن کو ریکنگنیشن ابھی تک نہیں ملی جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹیٹ پالیسی اور فورن پالیسی کا رول آٹ نہیں کیا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ابھی تک کوئی معاہدہ یا کسی معاہدے میں انٹر نہیں ہوئے ان سے مطالبات تو ایک ہوا میں بڑھ ہے تو اس کا ابھی وقت نہیں ہے یہ مطالبات کرنے کا اور میں اس بات کو نہیں مانتا کہ طالبان اور وہ ایک ہی کچھ ہیں یا ان کے بہت گہرے مراسم ہیں اور وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے تو لیٹس ویٹ فور دا ٹائم جب ان کی حکومت بن جائے گی آپ نے شاید جروانی میں کہہ جواب ایسے انسیڈنٹس ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا کوئی ایویڈنس ہے کہ مثلا چائنہ کے کہنے پہ انہوں نے جو ایک مومتی سنکیان کے اندر اس کو سپورٹ نہیں کیا اور اس کے بارے میں ان کا ایک مختلف ویو ہے طالبان کا اسی طرح رشیہ کے کہنے پہ تاجکستان کے اندر جو گڑبر ہو رہی تھی افغانستان سے اس کو بھی روک دیا گیا اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی گڑبر نہیں ہو رہی تو یہ رشیہ اور چائنہ کے معاملے وہ ان کا رویہ بلکم مختلف ہے ہمارے لیے بلکم مختلف ہے ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آدمی بھیجوا رہے ہیں کیا ہمارے اندر پہلے آئے گئے لوگ کم ہیں جو یہ کر رہے ہیں کیا اس طرح کے افراد کی موجودگی ہماری سرحدوں کے اندر پہلے سے نہیں ہے ہے اور وہی لوگ ایسا کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ طالبان ایزا پولیسی اس کو ڈیفائے کر رہے ہیں یا اس میں ان کی معاونت پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم جب حکومت بن جائے اور آپ نے اور بٹی صاحب نے شاید روانی میں کہا کہ ہم طالبان کی حکومت کو ہمیں تسلیم نہیں کرنا چاہیے یہ میرا اور آپ کا پریولیج نہیں ہے جو حکومت افغانوں کو ایکسیپٹبل ہوگی اس کو پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اسی ریاست کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا رہا اس کا ایفیکٹ ایک بہت بات ہو رہی ہے اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کو انڈائریکٹلی کہا بھی کہ اس کا ایفیکٹ پاکستان میں کیا ہوگا پاکستان کی ریاست کے ساتھ ٹکرانے والا پاکستان میں کوئی نہیں ہے ریاست پاکستان سے 99.9 فیصد لوگ محبت کرتے ہیں سیاسی جو پولرائیزیشن ہے وہ ہر ملک میں ہوتی ہے اور وہ ہوا کرے حکومتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے ریاست سے نہ کسی کو اختلاف ہے ریاست کے لیے جان دینے والی بھی بہت ہیں ریاست کا دفاع کرنے والی بھی بہت ہیں اور ریاست کے پاس وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان میں کوئی کانسپٹ ایمپورٹ ہو سکتا ہے ہمیں اچھا سوچتا ہے پاکستان کے بارے میں آپ سے اس معلومے میں یہاں تک اتفاہ کرتا ہوں مشہر عزائیزی صاحب یہ فرمائی ایک اثر یہ کہ یہ جو ٹی ٹی پی کا ایشو ایک تو اس وے ابھی تک پوزیشن افغانستان کی طرف سے یا تالبان کی طرف سے کوئی نہیں آئے اور پاکستان مسلسل ان کو کہہ رہا ہے کہ کمیشن بنا دیں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ٹریس کر کے ہمارے حوالے کر دیں بند کر دیں ان کو ملک بدر کر دیں بشمار وہ تالبات ہم کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی جواب اس کی طرف سے نہیں آیا انہوں نے کوئی خاص واضح پوزیشن نہیں لے دوسرا یہ جو تالبان کی طرف سے مسلسل وعدے کیا جا رہے ہیں کہ عام مافی ہے خواتین کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا بینکاری سسٹم ہم ختم نہیں کر رہے ہیں اور ایک سوسائٹی اوپن سوسائٹی ہوگی ایک کہاں تک طالبان اس کے اوپر عمل کر سکے ہیں میرے خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا انہوں نے اپنا جو داخوانستان بینک ہے اس کا جو سربراہ لگایا ہے وہ ملہ اماری لگایا ہے ان کا جہاں تک مجھے علم ہے کوئی تجربہ اس طرح کے کام میں نہیں ہے یہ وہی والی حرکتیں ہیں جو نائنٹین نائٹی سکس میں کابل کے جو میئر لگایا ہے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے ہم دیکھ چکے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے جنرل صاحب نے کچھ باتیں کی جس کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے جنرل صاحب میرے بہت عزت محب اور بڑے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پاکستان سے پیار کرنے والے اور اس ملک کے لیے قربانیاں جنرل صاحب نے بہت دیویں ہیں لیکن عزت پاکستانی جو آزادی جنرل صاحب کے کام کی وجہ سے انہوں نے مجھے مطلب ایک طرح سے دی اللہ نے دیئے افواج پاکستان نے دیئے اس طرح کے سپائیوں نے جنرل صاحب جیسے نے دیئے اس آزادی کا اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جو بات ہو وہ کرنے والی ہے تو جنرل صاحب کی کچھ باتوں سے بڑا سخت جو ہے کچھ سوال اٹھتے ہیں شاید سخت لگیں سختگی مسئلہ نہیں ہے ایشو سوال کا ہے بہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ افغان عوام کے فیصلے سے طالبان آئے ہیں یہ افغان عوام کے فیصلے سے نہیں بہت سارے سارے فیصلے تو دوہا میں ہوئے ہیں ادھر تو افغان عوام نہیں ادھر تو قطری عوام زیادہ ہوتی ہے اور بڑے فیصلے جو ہے وہ تو ظلم خلیلزاد جو ایک امریکی پراشن نے ہیں کہ ہم نے طالبان کو مجبور کیا مجبور کیا تھا امریکہ کے سانے پراشنے بلکل اور یہ حق ہے اور سچ ہے کہ پاکستان نے واقعی بہت قلیدی کردار ادا کیا تو پھر پاکستان نے تو کیا لیکن افغان عوام نے تو کوئی فیصلہ ایس سچ نہیں کیا پچھلے بیس سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہندوستان جو ہے وہ لوگوں کو بٹھا کے جن کا نام ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں آج جیسی طالبان حکومت آئی تو ہم نے فوراں یہ وہ تسلیم کر لیا جس کا امریکہ ہمیں بیس سال سے ہمیں جو ہے وہ سنا رہا تھا کہ یار تمہارے اندر مسئلہ ہے مسئلہ پاکستان کے اندر ہے آج جنرل صاحب نے وہ جو بیس سال سے ہم ڈینائے کر رہے ہیں وہ تسلیم کر لیا کہ ایکچلی نہیں نہیں باہر سے مسئلہ نہیں ہے ایکچلی ہمارا اندر مسئلہ ہے اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی تھوڑا مسئلہ ہے اور ہمارے باہر سے بھی باہر سے سپورٹ نہیں ہوگی تو اندر کا الیمٹ کام نہیں کرے تو سپورٹ کا جو ارینہ ہے وہ تو افغانستان رہا ہے نا انڈیا نے یہ امراللہ صالح جس کو مطلب جو الفاظ وہ آپ خود ہی چناؤ کیجئے گا بہتر الفاظ کا لیکن امراللہ صالح جیسے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو حملے کروا رہے تھے ٹی ٹی پی کے تھو وہ تو افغانستان میں بیٹھے لوگ تھے نا آج میں نے اپنے کولم میں بھی لکھا ہے جو حیبت اللہ آخنزادہ کابل کے ائرپورٹ کی گیرنٹی بغیر امریکی فوج کے نہیں دے سکتے وہ سڈنلی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نورستان کے غاروں کی گیرنٹی جو ہے وہ طالبان ہمیں دے رہے ہیں اور ہم اتنے خوش ہیں کہ ہم سارے کی ائرنٹیز بغیر دیکھیں کچھ لوگ نہیں خوش ہیں جنرل صاحب سے میں اگر آپ نے جو سوال اٹھائے میں جنرل صاحب جنرل صاحب جواب دیجئے گا دیکھیں بات یہ ہے جعوید سوزی صاحب کہ اگر سٹیٹ مشینری جو کہ پپٹس تھے اشرف گانی اور حامد کارزائی اگر وہ انڈی ایس کو اپنے سٹیٹ انسٹیوشنز کو اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اور اپنے ہواریوں کے خوشنودی کے لیے حلیفوں کے خوشنودی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے رہے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو طالبان ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں گے یا پورا افغانستان پاکستان کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے جب یہ امریکہ کو لکھ کے دے رہے ہیں اور امریکہ اس کو انڈورز کر رہا ہے کہ ان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے لیے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اس سے پہلے میں انہیں شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دوں لیکن جانسا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اشیو غنی نے ایک پروسس کے ذریعے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسس تھا غلط تھا صحیح تھا لیکن وہ گورنمنٹ نے لوگوں نے پیس پاکیا تھا وہ وہاں پہ پریزنٹ بنا اور اس کو ہم پپٹ کہہ رہے ہیں یا اس کو ہم پپٹ سمجھنے ہیں اور جن لوگوں نے قبضہ کیا افغانستان کے اوپر ہم یہ کہنے کوئی لیجیومیٹ ہے بات سن لیں تین کروڑ چھہتر لاکھ کے ملک میں اگر ایک اشاریہ دو ملین لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اس میں سے تین پرسنٹ تیس پرسنٹ وہ لے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ڈیموکریسی ہے وہاں پہ تو بات یہ ہے کہ اگر اندرس ایجنسہ وہ اٹھرنا پاکستان کے اندر بھی آپ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری جو مجودہ حکومت اسے کہیں یہ بات دیں گے لوگوں میں سے اگر آپ اسے سے دیکھیں گے تو ظاہر ہے یہ بھی محسوس ہوگا کہ پھر تو صرف پانچ پرسنٹ لوگوں نے ووٹ دیا اس ملک میں چوڑی صاحب آپ میں جو اچھا ہے جو دیلہ کہہ دیں لیکن اگر ملک برطانیہ میں تھرڑی فائی پرسنٹ ٹرن اوٹ ہوتا ہے ہمارا اگر پچپن پرسنٹ تو جمہوریت میں پچپن پرسنٹ تو ایکسپٹبل ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومتوں نے اگر پورے ملک میں کسی نے طالبان کو ریزسٹ نہیں کیا بغیر بندوق اٹھائے کسی کے انہوں نے گردنے نہیں کاتی آج کرائیم رویٹ وہاں بلکت زیرو کے قریب پہنچ گیا ہے تو اس میں عوام کی ویل کو یا اس پیشنس کو داد دیں کہ انہوں نے ایک غیر ملکی ایکوپیشن فورس سے جان چھڑانے کے لیے ترجیح دی ان کو کہ یہ آ جائیں ان کو یہ حق تو پہنچتا ہے اب رہا امریکہ اب میں آپ کے سامنے بھی ایک سوال رکھتا ہوں اور پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں امریکہ سب بہادر انسانی حقوق کی جنگ تو لڑ رہا ہے عورتوں کے حقوق کی بات تو کر رہا ہے جنہوں نے دو ازار چار سو اٹالیس سولجرز کی لاشیں امریکہ میں بجوائیں ان کے تو پانچ ہزار کیجی اس نے ریلیز کر دی ہیں اور جس معصوم عورت کے اوپر الزام ہے کہ اس نے گن پوائنٹ کی وہ چھہتر سالہ جیل کاٹ رہی ہے آپ کے حسدیقی امریکہ میں اس ڈپلیشس اور اس ڈوال سٹینڈرز کے ساتھ اگر جو بائیڈن اپنی سٹیٹ پالیسی اور پوری دنیا کی اوپر دونس جمانے کے لیے بیٹھا ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف اگر ایک آواز اٹھی ہے اور انہوں نے بیس برس جنگ کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے تو لیٹس ناٹ انڈرمائن دیم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے لیے کرنے ہیں انہوں نے اپنے وطن کے لیے کیا تو ان کو رائٹ آف کر دینا جب تک حکومت بنا کے وہ پالیسی نہیں دیتے میں اس حق میں نہیں ہوں بٹیزہ یہ فرمائیے کہ ایک مخلوط حکومت بن جائے گی وہاں پہ کیونکہ طالبان اگر ایک قبضہ ایک گروپ کا ہو ایک بڑا گروپ ہو جس کے پاس پورا ملک ہو تو وہ کیوں اقتداد شیرنگ کریں گے لوگوں دوسروں کے ساتھ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت جملہ بولا مشرف زیدی صاحب نے نمک حرام اور نمک حلال میں تو میں اس کو اس طرح یعنی مجھے بڑا خوشی ہوئی یعنی اس کو اس طرح کر لیں کہ وہ جو قابل میں بیٹھا ہوا انڈیا کا نمک حلال گروپ تھا انڈیا کا نمک اس سے چلو جان چھوٹی باقی افغان باقی پختون باقی ان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے وہ قوم ہے اور بہادر قوم ہے اور غیور قوم ہے اور میرا اس پر پوائنٹ اف ویو ہمیشہ رہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اب نہیں ہم نے بہت غلطیاں کی جویچوریسا مانتا کوئی نہیں اس ملک میں ہم نے ایکسائیٹمنٹ میں پتہ نہیں رشیہ کی ہم نے جنگ لڑی ہم نے مجاہدی پھر رشیہ کے خلاف لڑی پھر امریکہ کے ساتھ لڑی پھر تالبان کے خلاف لڑی ہم امریکہ خدا کے لیے پھر ہم نے ایک فون کال پہ سارا کچھ یوٹن بھی لے لیا پھر ہم نے وہ جو ایک مولا عبدالسلام ضعیف کی ہم اکثر بات کرتے ہیں اس کو ننگا کر کے امریکیوں کے حوالے کر دیا ہم اب بلالہ کے نام پہ جنر پیم شیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کے ہم نے بیشمال لوگوں کو پکڑ کے ملکہ کے حوالے کے اور ڈالر لیے پہلی بات کیا ہونی چاہیے ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے دوسری بات کیا ہونی چاہیے ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے تیسری بات کیا ہونی پچھتر ہزار شادتیں میری دیں ہیں یہ پشاور کے گھر گھر میں ایک شہید ہے ہر گھر میں اور کیا قصور تھا میرے اور میرے ملک کا یار شام تھا شام میں انہوں نے تباہی پھیری اردن کہتا کہ مضبوط شام مضبوط اردن مر جاتا آج اتنا سا ملک تباہ ہو جاتا انہوں نے کس طرح خود کو بچایا لیبیا دیکھیں عراق دیکھیں کھندر بنانا اس ملک کو بس کریں لہذا ہمیں آپ کا خیالی ہے بہت ڈسٹنس پہ اس ملک پہ رحم کریں ان کی آنے والی نسلوں پہ رحم کریں اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ہم نے کرزئی جیسے لوگوں پہ اشفغنی جیسے لوگوں پہ محب اللہ جیسے لوگوں پہ اور جو عمراللہ سالے جیسے لوگ اور بہت سارے دوستم اور جتنے لوگ یہ جو نمک حلال ہے انڈیا کے میں نے اب دوسری مرتبہ نمک حلال انڈیا کے کار ان نمک حلالوں سے جان چھڑوائیں اپنے ہمارے پاس دیکھیں نا ہم پاکستان میں ہنہ ہمارے اختلافات ہیں ہم لڑتے رہیں کرتے رہیں اس مرک پہ رحم کریں خدا کے لئے بہت غلط ہے مسید زیدی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ فرقا کہ حل کیا ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے افغانستان کے لئے پاکستان کی پالیسی کے اندرچے شوٹی بریک بریک ہے بہت دوارہ ضرورت پروگر میں دوبارہ خوش آمدی زیدی صاحب حل کیا ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے جس طرح بھٹی صاحب نے فرمایا بہت غلطیاں ہوئی ہیں کچھ شاید غلطیاں کونسی غلطیاں تھی اور کونسی سیکھتی اس پہ ڈیبیٹ پاکستان میں جس طرح جنرل صاحب نے بھی فرام ہے جمہوریت ہے مختلف آرائیں لیکن سب سے اہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اب جو افغان پاکستان میں مقیم ہیں جو افغان پوری دنیا میں ہیں ان کو آپ نے سوچ سمجھ کے افغانستان کے بارے میں بات کرنی ہے کیا آپ نے مکمل طور پہ جتنے اینٹی طالبان افغان ہیں ان کو دشمن بنا لینا ہے اپنا اس چکر میں کہ کسی طرح طالبان ہم سے خوش رہیں تاکہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ نہ مل جائیں کیونکہ ہم تو افغانستان کو دشمن ہی بناتا رہے ہیں آج تک اور مجھے ڈڑ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ہوا جو ہسٹری دیکھی ہم نے کہ ملہ ضعیف جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہوا سوال یہ ہم نے سوچنا ہے اس پہ کہ کیا بار بار افغان بہنوں اور بھائیوں کو اٹھا کر ہندوستان کی گود میں بٹھانا جو ہے اس کی کوئی سنس بنتی ہے یا کوئی دیر پا حل جو ہے اس کا نکال آگا ہے تیس سیکنڈ سے بھی ختم کر دیتا ہوں پاکستان سب سے پہلے اس کا مفاد دیکھیں باقی چھوڑیں جنرل صاحب کیا کرنا چاہیے سر چند سیکنڈ رہ گیا پالیسی کیا ہونی چاہیے جو بھی پاکستان کے بارڈرز کو محفوظ کرتی ہے جو پالیسی جو افغانوں کے بائزت ریٹرین کی بات کرتی ہے پالیسی اور جو بہتر ٹریڈ پور امن ریاست کے ساتھ پور امن تعلقات کو آگے بڑھاوا دیتی ہے اس پہ عمل کریں لیکن کسی کو دیکھ کر نہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے ازا خود مختار سٹیٹ ہوں دیں دیکھیں اس کے لئے جنر صاحب ہمیں نیشنل انٹرنس کی بات کر رہی ہے وہ تالبان کے ساتھ اگر صرف ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے تالبان کے انگیز صرف ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیہ خانہ کو اور کسی مصیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ